انیس انزان کی فجر میں سجزے کی حالت میں کسی عام شخص کو ضرورت نہیں لگی ہے کسی عام شخصیت کا قتل نہیں ہوا ہے کسی بھی بے گناہ کا قتل ہو تو انسانیت کا قتل ہے تو علی تو مومنین کی امیر ہیں سردارِ انبیاء ہیں جنشینِ نبی ہیں نبی کے برسی کا نبی کے دامات کا اہلِ سنت کے چوہتے خلیفہ کا اور ہمارے پہلے امام کا قتل ہوا ہے میں قتلِ علی کی وجہ بتاتی ہوں ہماری مجبوری ہے کہ علی ہمارے لئے کوئی عام شخصیت نہیں ہمارا تو سب کو چلی ہے علی میرا آقا اور مولا ہے تو ہم جائیں گے قاتل کے گھر تک کیونکہ تاریخ کا بدترین ظلم ہوا ہے نمازی کو نسجدے کی حالت میں شہید کیا گیا قتلِ حسین کا ہونہ اور نام شیمرس ابن زلجوشن عمر ساد اور ابن مرجانہ کے یہ نہیں بتایا گئے کہ پیچھے سازش کیا ہو رہی تھی پیچھے سازش کون کر رہا تھا قتلِ امام حسن علیہ السلام اور نام جودہ بنت عشس بلکل یہ ہی تو ہوا ہے اسلام کے تیسرے قتل میں جو کہ علی ابن عبی طالب اہل سلام کہے پہلا قتلِ رسولِ خدا کا قاتل چھپ گیا دوسرا قتلِ فاطمتِ زہرہ کا اس میں بھی قاتل چھپ گیا اور تیسرا قتل ہوا ہے مولاِ کائنات کا جس کا قاتل ہے عبد الرحمن ابن مرجع یہ کہلے دروار چلانے والا ہے عبد الرحمن قتل کا حکم کس نے دیا قرائے کے قاتل کو کس نے خریدا قتل کرنے کے لئے کس نے بھیجا قتل کروانے والا اولادِ نجس یعنی ہندق کے بیٹوں کی پرانی سازش ہے کوئی اور نہیں اولادِ ہندق ہے قتل کروانے والا کہ ان کی عادت ہے خود چھپ جاتے ہیں اور دوسرے کا نام کروا دیتے ہیں یہی وجہ تھی کہ امامِ حسین ابن عالی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے قتل کو چھپنے نہ دیا اور قاتل کو کھینچ کے میدانِ کربلا میں لے آئے کہ دنیا جان لے کہ اصل قاتل کون ہے